ساتھ سے آٹھ یورو گھنٹے کے دے گا اور یہ گھنٹوں کے حساب سے کام ہوتا ہے یہ چھوٹا سا ننہ منا درخت ہے دیکھ رہے ہیں یہ ایسے جھک گیا ہے یہ دیکھ یہ شاور سسٹم ہوتا ہے ادھر ایک وال انہوں نے لگایا ہوگا باغ میں کہیں وہ جب اس کو کھولیں گے تو جیسے بارش نہیں ہوتی اس طرح یہ پورے باغ میں مختلف جگہ پہ اس طرح کے شاور لگے ہوئے ہیں بارش برساتے ہیں بڑا اچھا طریقہ ہے اور پانی بھی تنا لڑا ہوا ہے ابھی یہ لال نہیں ہوئے تو زیادہ نظر آتے بھی گرین دوستو میں اس وقت اٹلی میں سیبوں کے باغ کے اندر مجود ہوں یہ میرے پیچھے دیکھیں یہ کوئی دلہن نہیں سجائی ہو یہ سیبوں کے درخت ہے جیسے نیٹ کے اندر یہ جو آپ کو کالا سا نیٹ نظر آ رہا ہے ادھر سیبوں کے باغ کے اندر عمومن اس طرح کا نیٹ اوپر ڈالا ہوتا ہے تو دوستو یہ جو باغ ہے یہ پردننہ شہر کے اندر آتا ہے ابھی میں جس جگہ پہ مجود ہوں یہ سارا ایگریکلچر لینڈ ہے یہ اس طرف دیکھیں یہ انگوروں کا باغ ہے اور بڑا خوبصورت ایک روڈ گزرتا ہے یہ دیکھیں اور اس طرف یہ سیبوں کا باغ ہے ساتھ مکہی کا کھیت ہے یہ خلییں لگائی ہوئی ہیں تو کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی انگوروں کے اوپر کے اٹلی میں جو سیزنل ویزے پہ بندہ آتا ہے انگوروں کا کام کس طرح کرتا ہے تو آپ لوگوں کو بڑی پساندہ ہی تھی تو سیزنل ویزے پہ جناب صرف انگوروں کا کام نہیں ہوتا اس میں مختلف طرح کا باغوں کا کام ہوتا ہے کھیتوں کا کام ہوتا ہے جس میں سیبوں کا بھی کام ہوتا ہے سیبوں کے باغ کے اندر درختوں کو کاٹنا اس کی ٹہنییں جو ہوتی ہیں پھر پھال اتارنا گوڈی کرنا سپریے کرنا سارا کچھ ہوتا ہے تو میں اس باغ کے اندر جاؤں گا یہ باغ لگی ہوئی ہے ویسے نورمل ادھر اٹلی میں باغ لگاتے نہیں ہیں تو میں اندر سے آپ کو یہ آج باغ دکھانے لگا ہوں کہ اٹلی میں سیبوں کے باغ کس طرح کے ہوتے ہیں کام کیسا ہوتا ہے تو ویڈیو آپ نے کنٹینیو دیکھنی ہے ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک آپ نے باہر سے باغ گیا جی اور یہ سامنے اس کا گیٹسہ بنایا ہوا انہوں نے میں آپ کو جی درخت دکھاتا ہوں اس کے تو یہ جی میں اندر آگئے ہوں تو بڑے پیارے درخت ہیں ادھر دیکھنے میں آپ کو چھوٹے لگ رہے ہیں بڑے یہ بطلب پورے درخت ہیں ان کو کاٹتے ہی اس طریقے سے ہیں کہ یہ لگتے بس چھوٹے ہیں پوتے بڑے ہیں یہ یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے پوتے یہ میرے خیال میں نئے ہیں ایک سے دو تین چار دو دو سال تقریباً پرانے ہوں گے یہ تو ان کو بھی دیکھیں پھل لگا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں کتنا پیارا پیارا دیکھ رہے ہیں تو جالی دیکھیں پورے باغ کے اوپر انہوں نے کالے رنگ کی جو ہے وہ نیٹ لگایا ہوئے اور اندر ماہوں جیسے ہی تو مجھے سردی سی تھوڑی ٹھنڈ محسوس ہوئی ہے اس لیے میرے خیال میں لگاتے ہیں تو پہلے میں آپ کو سارا دکھا دوں پھر میں ایک ایک لائن پہ جا کے آپ کو مختلف جو اس کی ورائٹیز ہیں وہ دکھاؤں گا اور کام کیسا ہوتا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آڑو کا یہ آڑو کی لائن ہے پوری نا یہ والی دیکھیں چھوٹے چھوٹے درختیں ماشاءاللہ پر فال دیکھیں کتنا لگا ہوا ہے ان کو دیکھ رہے ہیں اس سائیڈ پہ وہ بڑے درخت ہیں تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ چھوٹے ہیں ابھی یہ والے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے پودے دیکھیں دیکھ رہے ہیں کتنا پھل لگا ہوا ہے ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں مجھے لگتا ہے کوئی تین سے چار کلو یہ چھوٹے سے پودے کوئی لگے ہوئے ہیں اور پھل دیکھیں کتنا پیار ہے یہ دیکھیں بلکل ہی چھوٹے پودے ہیں ابھی ان کو کچھ بھی نہیں لگا ہوا یہ انہوں نے پچھلے سال لگائے ہیں یہ والے نا تو دوست تو یہ ہاتھوں سے لگاتے ہیں ویسے تو ادھر مشینے بھی لگاتی ہیں اس طرح کے پودے پر یہ ساری لائنہ انہوں نے ہاتھ سے لگائی ہوئی ہے ابھی آگیا جی یہ پرانے درخت سیبوں کے دیکھیں کتنا لدھا ہوئے ہیں ابھی یہ لال نہیں ہوئے نے تو زیادہ نظر آتے ہیں ابھی گرین ہے یہ نا تو اس طرف کتنا لدھا ہوئے یہ پھل کے ساتھ اچھا بات کر لیتے ہیں کام کیا ہوتا ہے تو دوستو اب اگر اسی مہینے سے شروع کریں نا تو جیسے یہ تقریباً ایک مہینے تھا کہ یہ پھل جو ہے وہ تیار ہو جائے گا مطلب یہ کولیکٹ کرنے کے قابل ہو جائیں کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں سیب ان میں سے ایسا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے وہ پکتے ہیں نا ویسے ویسے یہ اتارتے جاتے ہیں پیچھے پھر پکتے ہیں پھر اتارتے ہیں اچھا یہ کام ہوتا ہے اور اس سے پہلے جو انہوں نے کام کیا یہ آپ کو جب چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں نا اپنا سیب یہ اس لیے کہ یہ زیادہ جب پھل لگتا ہے نا ایک درخت کو تو یہ پھر اتار دیتے ہیں اس کو نا کیونکہ اس سے پھر دوسرے سیب جو ہیں وہ موٹے نہیں ہوتے تو جیسے ہی اس کو ہلکا کرتے ہیں ایکسٹرا اتار دیتے ہیں تو پھر جو دوسرا پھال ہے جیسے یہ پھل لگا ہوا ہے یہ موٹا ہوتا ہے زیادہ وزن میں ہوتا ہے اگر زیادہ پھال لگے گا تو پھر وہ سمجھ لیں کہ میرے خیال میں اس کی جو کیلوریز ہوتی ہیں جو فوڈ ہوتا ہے درخت کا وہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے شاید سب میں تو اس لیے یہ پھر اتار دیتے ہیں تو میرے خیال میں جانور ادھر بھی کھاتے ہیں جی سیبوں کو ویسے تو توتش ہوتے ادھر کوئی نہیں ہے تو اچھا یہ کام ہوا اس کے بعد یہ کلیکٹ کریں گے تقریباً ڈیڑھ مہینہ یہ سیبوں کا کام چلے گا اس کے بعد جو ہے پھر یہ تقریباً بیس سے پچیس دن ڈیڑھ مہینہ یہ پودے کو چھوڑ دیں گے اسی طرح نا اس کے بعد پھر اس کا کام آتا ہے سردیاں جب سٹارٹ ہوتی ہیں اس کی پھر ٹہنییں کٹی جاتی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی اس کی مطلب اس طرح کا درخت نہیں ہے جس طرح پاکستان میں بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں نا اس طرح درخت نہیں ہے یہ یہ سمجھ لے کہ جیسے ہی ٹہنییں بڑی ہوتی ہیں اس کو کاٹتے ہیں پھر نئی شاخیں نکلتی ہیں تو اس طرح کا یہ طریقہ کار ہے یہ کام ہوتا ہے پھر اس کو باندھنے کا ٹہنیوں کو آگے پیچھے کرنے کا یہ کام ہوتا ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست ہے اور اس کے بعد اگر مالک نے مشین رکھی ہوئے ٹریکٹر کے ساتھ وہ گوڑی کرتا ہے نہیں تو ہاتھوں کے ساتھ گوڑی کرنی پڑتی ہے اور جو ایکسٹرا ادھر سے دیکھیں یہ آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں نکلے ہوئے شاخیں یہ کھینچتے ہیں پھر جو بوٹی شوٹی ہوتی ہوتی ہے اس کو کھینچتے ہیں یہ کام ہوتا ہے تو یہ انگوروں کی طرح اتنا لمبا اس کا کام ہوتا نہیں ہے کیونکہ اتنا کام نہیں ہوتا اس کا سیب کا نا تو پانی کا سسٹم بھی اس کا آٹومیٹک ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ پائپ آگیا ہے تو یہ جو آپ کو جی پائپ نظر آ رہا ہے نا یہ والا اوپر والا یہ شاور سسٹم ہوتا ہے ادھر ایک وال انہوں نے لگایا ہوگا باغ میں کہیں وہ جب اس کو کھولیں گے تو جیسے بارش نہیں ہوتی اس طرح یہ پورے باغ میں مختلف جگہ پہ اس طرح کے شاور لگے ہوئے ہیں بارش برساتے ہیں بڑا اچھا طریق ہے اور پانی بھی کام لگتا ہے اس طرح نا تو تقریباً اسی طرح کا کام ملتا جلتا ہوتا ہے مطلب سارا سال یہ کام نہیں چلتا ہے اگری کلچر کا آپ کو میں نے پہلے بھی کافی ویڈیوز میں بتایا اور انگوروں کا جو سیبوں کا یہ تو ویسے ہی تقریباً چار سے پانچ ماہ رہتا ہے اور جتنے بھی درزمیدار ہیں انہوں نے سیبوں کے ساتھ ساتھ انگوروں کا باغ بھی رکھے ہوتے ہیں تاکہ جو ان کے پاس ورکر ہیں یا جو خود کام کرتے ہیں وہ سارا سال بیزی رہیں فارغ نہ رہیں جی دوستو دیکھیں یہ جو باغ والا ہے اس کا سیبوں انگوروں کا باغ بھی ہے اور ساتھ انگوروں کا باغ بھی ہے دوسری طرف جو آپ کو نظر آ رہی ہیں انگور ہیں اور یہ جو درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ والی لائن پوری انہوں نے اس سال لگائی ہے تو اس میں بھی تھوڑا تھوڑا انہوں نے پھل دینا شروع کر دی ہے تو جو پرانے درخت ہو جاتے ہیں اس کو کاٹ دیتے ہیں یہ دیکھیں پرانے درخت کے بکایا جاتے ہیں کیا بولتے ہیں اس کو کہ رہ گئے ہیں بکیا حصے تو یہ سسٹم ہے جی دیکھیں جو بھی چھوٹے سیب تھے جو کہلے کمزور ہوتا ہے اس کو پتا ہے نارمل بھی لائف میں لوگ پھینک دیتے ہیں تو ادھر سیبوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے جی جو کمزور ہے اس کو اتار دیتے ہیں جی پتا ہے اس نے طاقتور نہیں بننا اور جو طاقتور جنہوں نے بننا ہے ان کی بھی یہ طاقت جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرے گا تو اس لیے سے اتار دیتے ہیں آسان لفظوں میں ماشاء اللہ یہ لائن دیکھیں اور یہ پودہ دیکھیں کتنا زیادہ ان اس کو پھال لگا ہوا ہے نا تو آگے یہ دیکھیں یہ ایک اور لائن ہے یہ بھی اسی سالنڈ نے لگائی ہے تو اس طرح جو ہے نا کام چلتا رہتا ہے نے پودے لگتے رہتے ہیں اور اس کا کام ہوتا ہے پھر گوڈی کرو پھر گاس کٹو یہ دیکھیں کتنے زبردست طریقے سے آپ کو گاس کٹا ہوا نظر آ رہا ہے ویسے تو یہ ریکٹر سے کاٹتے ہیں تو یہ جی پچھلے دو سال پرانا پودہ یہ تو اس کا ذرا پھال دیکھ لیں آپ ماشاء اللہ بولتے جائیں جی اللہ کی قدرت ہے نا دیکھیں اتنا مجھے لگتا ہے وزن نہیں ہے پودے کا جتنا اس کو پھال لگا ہوا ہے تو یہ بھی دیکھیں اللہ کی قدرت ہے اور یہ بھی کام ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ اس کو ربڑ باندی ہوئی ہے کہ یہ جو پودے آگے پیچھے جو ہے گرے نا ایک ہوا سے اور دوسرا پھال بھی اس پہ ماشاء اللہ کافی لگا ہوا ہے تارے دیکھیں ڈالی ہوئی ہیں یہ دیکھیں سہارا دینے کے لیے اوپر یہ جو آپ کو نیٹ نظر آ رہا ہے نا دوستو اس کو بھی کھولتے ہیں مطلب جب اس اس کو ہیٹ چاہیے ہوتی ہے سردیوں میں تو اس کو کھول دیتے ہیں ہیٹ ملتی ہے اس کو اور جب ہیٹ زیادہ ہوتی ہے تو اس کو بند کر دیتے ہیں یہ بھی کام ہوتا ہے بڑا مشکل یہ کام ہے اس کو پہلے یہ جو آپ کو نظر آ رہے نا یہ والی چیزیں اس کو کھولنا پڑتا ہے پھر اس کو بند کرو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے یہ کام اور مطلب انچائی والا کام ہے ایک یہ مجھے چیز نظر آئی ہے تو یہ جی بارش کو ماپنے کا دیسی طریقہ ہے ویسے تو اب جب دیت طریقے بھی ادھر آگئے ہیں آٹومیٹک پتا چلتا جاتا ہے ان کو تو یہ انہوں نے ایک دیسی طریقہ سا رکھا ہوا اس میں پانی گرتا ہے اور ان کو پتا چلتا ہے کہ بارش کتنی ہوئی ہے اس لحاظ سے پھر یہ پودوں کو جو ہے وہ پانی لگاتے ہیں تو بڑا زبردست اندر کا ویدر ہے باہر سے ادھر زیادہ ٹھانڈ ہے ماشاءاللہ جی آپ دیکھیں پودے کتنے زبردست ہیں یار ماشاءاللہ تو دوستو یہ کام اتنا مشکل نہیں ہے بس تھوڑا سا ویدر ہوتا ہے سردیوں میں تھوڑی سردی زیادہ ہو جاتی ہے تو ٹھانڈ لگتی ہے گرمیوں میں گرمی تو اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے دوسرا یہ جو آپ کو جتنا بھی پھل نگر آ رہا ہے نیچے تو ہاتھوں سے بندہ اتار لیتا ہے نا اور اگر انچا ہو تو پھر اس کے لئے مشینیں آئی دن مشینوں کے ساتھ یہ اوپر نیچے ہوتے جاتے ہیں اور مشین مشینیں جو ہیں وہ مشینوں میں یہ رکھتے جاتے ہیں پھل ہاتھ سے اتارتے ہیں پر یہ کنویر بیلڈ جو ہوتی ہے وہ چلتا ہے اس کے اوپر رکھتے جاتے ہیں یہ ٹوکریوں والا سسٹم بہت کام مہدر تو کوئی اتنا مطلب سیبوں کو کلیکٹ کرنا بھی کوئی اتنا یہ مشکل کام نہیں ہے جس ٹائم میں سیب لگتے ہیں اسی ٹائم میں آڑو کا بھی سیزن ہوتا ہے تو اس باق کے اندر ایک لائن جو ہے وہ آڑو کی بھی لگی ہوئی ہے تو یہ بھی میں آپ کو ساتھ دکھاتا جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بھی پکنا شروع ہو گئے ہیں دیکھ رہے ہیں اس کے درخت تھوڑے موٹے ہیں تنیں جو ہیں تھوڑے موٹے ہیں تو یہ جو گھاس نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی نکالنا ہوتا ہے یہ درخت کے اوپر دیکھیں ہاں چاڑ رہا ہے اس کو بھی نکالنا ہوتا ہے تو بڑی لمبے لمبے بھاگ ادھر ہوتے ہیں دیکھیں بہت لمبے پھیلا ہوا ہے تو ماشاءاللہ سے دیکھ لیں آپ درخت جھوک گیا ہے یہ چھوٹا سا ننہ منا درخت ہے دیکھ رہے ہیں یہ ایسے جھوک گیا ہے یہ دیکھیں بڑا پھال لگا ہوا ہے ماشاءاللہ اچھا دوستو اس کام میں پیسوں کے اب میں بات کرلوں اگر تو دیکھیں آپ سیزنل ویزے پہ آتے ہیں اگر آپ جس نے بلایا ہے آپ کو ویزا دیا ہے اٹالین ہے کوئی تو وہ ٹھیک پیسے دے گا آپ کو ساڑھے ساتھ سے آٹھ یورو گھنٹے کے دے گا اور یہ گھنٹوں کے حساب سے کام ہوتا ہے جتنے گھنٹے آپ نے کام کرنا ہے آپ کو اتنی پیسے ملنے ہیں ملنے ہیں اور اٹالین جو ہیں وہ ہفتہ اتوار چھٹی کرتے ہیں زیادہ تار موسٹلی مطلب زیادہ تار تو ہفتہ اتوار چھٹی کرتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو ہفتے کو کام کرتے ہیں اور اتوار کو چھٹی پتہ ہر جگہ ہوتی ہے تو جتنے گھنٹے آپ نے کام کرنا ہے اتنا ہے اور اگریکلچر کا کام کوئی بھی ہے وہ بارہ مہینے نہیں ہوتا یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور پیسے جو جناب آپ کے ایک اور بات ہے اس میں بارش بھی آ جاتی ہے بارش والے دن کام نہیں ہوتا تو بات وہی ہے جتنے گھنٹے کام کریں گے اتنے تو پیسے کل ملا کے آپ کو زیادہ سے زیادہ بارہ تیرہ سو چودہ سو بن جائے گا اس سے زیادہ پیسے اگریکلچر کے کام میں نہیں بنتے یہ بھی بڑا اگر آپ جان مارے تو بنیں گے کیونکہ گھنٹے کا حساب ہے مہینے والا سسٹم نہیں ہوتا کریں گے تو ملیں گے اور کریں گے بھی اتنا جب ویدر ساتھ دے گا اور کام ہوگا تو اور یہ سسٹم ہے کیونکہ بہت سارے دوست پوچھتے ہیں کہ مطلب پیسے بندہ کتنے کے بنا لیتا ہے اب مجھے بہت سارے کمنٹس آ رہے تھے کل میں نے جب انگوروں کی ویڈیو بنائی تھی کہ ویزا کتنے کا ملتا ہے تو جناب ویزا کے بارے میں میں نے بڑی ویڈیو بنائی ہے میں ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک ڈال دوں گا اوپر آئی بیٹر میں بھی آپ کو مل جائے گا اور جب ویڈیو ختم ہوگی تو بھی آپ کو اس کا نوٹیپ ایک سکرین پہ آپ کو اس کے لنک نظر آئیں گے آپ اس ادھر بھی جا کے پوری اس کی تفصیل جان سکتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے آپ نے کمنٹس کر کے مجھے بتانے ہیں انشاءاللہ پھر اسی طرح کی اور انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوتا رہوں گا اللہ حافظ